خوش آمدید ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور میں یہاں اپنی گیسٹ نورین سے چاہوں گی کہ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے فلسطین کے حوالے سے جو ان کی بک میں بھی شامل ہے میں چاہوں گی کہ آپ وہ ہمیں یہاں سنائیں بہت شکریہ اس نظم کے اوپر تو میں کلیم نہیں کرتی یہ بھی عطا ہے کیونکہ ایسی چیزیں لکھوا دی جاتی ہیں بلکی نہیں جاتی تو یہ میں آپ کی خدمت پر پیش کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندال حاتم وفا کے راہی میں پاک دھرتی کی رہنے والی مگر تمہارا وطن عرب ہے نہ ایک کنبا نہ ایک ہوں ہیں نہ ہم قبیلہ نہ ہم لساہ ہیں نہ ایک بابا نہ ایک ماں سے کوئی فلا تو مجھے سجھائے کوئی عرص تو مجھے بتائے تم ہی بتا دو ندال حاتم کہ پھر بھی تم سے یہ کیا ہے رشتہ کہ سینے اندر بڑے تموج ہزار لہریں بپائی رکھے کشش کی لہریں وفا کی لہریں دعا کی لہریں بپائی رکھے یہ کیا ہے لہریں یہ کیا ہے رشتہ ہمارے فہم و خیرت سے شاید ورا ہے رشتہ قدس کی مسجد کے جانساروں ذرا سنو تم میرے عقیدے سے اور سماوی جہد سے اپنا جڑا ہے رشتہ یہ خو قبیلہ لسان و کنبہ سے ماورا ہے نہیں مقید یہ سرحدوں میں نہیں یہ اجساد کی حدوں میں یہ رشتہ ایماں کا ہے رشتہ یہ رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے اے سہر اقصہ کے پاس بانو قدس کی شاموں کے رازدانو مجاہدوں غازیوں جوانوں تمہاری خاطر میری دعائیں نسار تم پر میری وفائیں میں پاک دھرتی کی ایک بیٹی خدا سے جب بھی دعا کروں گی قدس دعاؤں میں میری ہوگا اور اپنے گلشن کے نونے حالوں سے جب کہوں گی کوئی حکایت قدس نواوں میں میری ہوگا اسی دعا سے اسی نوا سے میری امیدوں کے بہربر سے میرے چمن سے میرے وطن سے صفوں کو کوئی تو نظم دے گا صفوں کو کوئی تو عظم دے گا جنو کو کوئی تو بزم دے گا کوئی تو اٹھے گا لے کے پرچم کے جوش ایوبی و عبیدہ کو لے کے باہم ندال حاتم سب ہی بنیں گے تیرے معابن قدس کے وارث ندال حاتم وفا کے راہی لڑے نہتے میرے مجاہد میرے سپاہی تیرے ثبات یقیم پہ دیں گے ملک گواہی اے عزو حمد کی داستانوں کی لوریاں سن کے پلنے والے جفا کی لمبی سیاہ راتوں میں شوق حق کا چراغ لے کر نکلنے والے شہادتوں کا نشان دیتی عظیم راہوں پہ چلنے والے ندال حاتم میرے برادر میرے بہادر قدم جہاں بھی پڑھے تمہارا خدا محافظ رہے تمہارا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے کہ ہم روزانہ فلسطین کی بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں بوائیکارٹ کی بات کرتے ہیں اور کل آپ نے جیسے ہماری ٹرانس مشن میں دیکھا کہ صرف بات ہی نہیں ہوتی بلکہ ہم نے عملی جامع بھی پہنایا کہ ہم نے جو ہمارے کل سر سلیم آئے تھے ان کی جانب سے جو ڈونیشن دی گئی جو بچوں نے کنٹیبیوٹ کیا تو وہ بھی ہماری طرف سے ایک سٹیپ تھا تو اگر اس طرح چھوٹے چھوٹے سٹیپ سب اٹھائیں تو ایک نیک دن یقینا ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ جس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے بہت شکریہ نورین آپ نے آج آپ یہاں آئیں اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے سیگمنٹ سرکار کی ناتیں واہ بھائی واہ کی طرف ہمارا ناتیہ بقابلہ جو کہ آپ روزانہ ملائزہ فرماتے ہیں تین پارٹسپنٹس یہاں موجود ہیں میں سب سے پہلے سیدہ وریحہ باسطت کو دعوت کلام دوں گی آپ لوگوں نے ایک شیر اور ایک آستائی اور ایک انترہ پڑھنا ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے ورنہ پھر آپ کی نمبرز ڈیٹیکٹ ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ رحمہ درشت تیپا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے درد تمہارا چھوڑ کر بے لکھائے یار ان کو چینے آ جاتا اگر بے لکھائے یار ان کو چینے آ جاتا اگر بار بارا ہمارے سید احمد سوہروردی آپ کو بھی میں دعوت کلام دوں گا بسم اللہ رحمہ الرحیم آج اشک میرے نات سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بنائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے میں چھپائیں تو عجب کیا اور تیسرے نمبر پر عریبہ اسلام یہاں موجود ہیں میں ان کو بھی دعوت کلام دوں گا خوشبو خوشبو ہے ہے دعا لوم لوم میں تیری یہ گلے چھی دا موسیقی 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 اے رحمتِ آلالا تیری یاد کی بدولت اے رحمتِ آلالا تیری یاد کی بدولت دولت کسے درد جا جا سکو میں ہے میرا قلب تپیدہ اے رحمتِ آلالا مگر آج لڑکیوں کا دن ہے تو آپ تینوں کو مبارک ہو پہلے نمبر پہریبا ہیں دوسرے نمبر پر سید احمد اور ٹیسرے نمبر پہ جا ہے وہ بری ہے اور آپ دونوں کے ساتھ شیچ جائیں گے اور آپ نے آگے جا کر اور محنت کرنی ہے اور کیونکہ اب ہم کیونکہ قوارٹر فائنل سمی فائنل دن فائنل کی طرف جا رہے ہیں تو بس اب جم کے محنت کرنی ہے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالی اور مزید کامیابیاں اور یہ جو سیگمنٹ ہے زیشان اس میں ہماری روح آفزہ جو انہوں نے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں ہمارے بینر کے لیے تو وہ بھی ان کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ اب فائزہ ہم برک کی طرف جائیں گے پھر واپس آئیں گے تو اگلا سیگمنٹ ہوگا آپ نے کہینے جانا جوڑی رہی ہے ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ ایک وقفہ السلام علیکم اور رحمت اللہ ایک مطبہ پر خوش آمدید نور سہار ساری ٹرانسمیشن میں جو کیارکس پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے پیش کی جاتی ہے روز آنا تین بجے سے لے کے ساڑھے چھے بجے تک آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اب چونکہ سہاری کا ٹائم ہے قریب یقیناً آپ لوگ کے کچن میں سے بھی اچھے اچھی خوشبویں آرہی ہیں ہمارے کچن میں بھی کچھ آواز ہے برطنوں کی آنا شروع ہوگئی ہیں چولہ بھی جل چکا ہے یقیناً جو ہے وہ شاہینہ آ چکی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بھالیکم اسلام پاہیز آزی شان کیسے ہیں آپ لوگ ہم ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کیونکہ اب ٹائم کام ہے تو جلدی سے بتائیں شاہینہ کی آج پک رہا ہے کیا ٹھیک ہے جی آج بن رہے ہیں بہت ہی مزار سے خوش سے بن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف شاہینہ شمائل اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے سیگمنٹ نعمت سہار میں اور آپ سب لوگ کو آج کی سہری میری جانب سے آرکی ایس پروڈیکشن کی جانب سے اور جو ہے میٹرو ون نیوز کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو اور اسی کے ساتھ آج یہاں پر ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بنا رہے ہیں جی جناب تو ہم خوش سے بنا رہے ہیں خوش سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سنیکس ہے اور ایک میمینی ڈیش ہے تو یہ جو میمینی ڈیش ہے یہ آپ افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں آپ سہری میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے لاوہ بھی جو ہمارے ڈیز ہوتے ہیں ان میں بھی بہت اچھا ایک ریسیپی ہے اس کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی اپنے تمام سپانسرز کا جنہوں نے سپانسر کیا ہمارا سیگمنٹ نعمت سہار نیو ٹون ڈیری سرونگ یور بیک فارس سنس 1947 اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی میں ہر پل تازہ چاہے سپیشل بائیس پیٹ کوس اور اسی کے ساتھ ساتھ شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی رکھے مہدے کو ہر دمکھول ریکول سیرپ ریکول سیرپ مو فارما کا ان کا بھی بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ ریسیپی کے جانب اچھا کچھ چیزیں میں گھر سے پریپیئر کر کے لائی تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا بہت شورٹ ہوتا ہے اور ٹرانسمیشن ہماری لائیو ہوتی ہے تو بہت سائی چیزیں ہم نہیں بنا سکتے ہیں ہاں پر تو سب سے پہلے یہاں پر سپیگیٹی جو ہوتی ہے وہ میں نے لیا ایک پاکٹ اور اس کو میں نے اچھا سے بوائل کر لیا اور اس پر میں نے کچھ کارنش کر دیا اچھا بوائلنگ کا اس کا جو ہمیشہ آپ خیال رکھا کریں کہ اس کو بوائل کرتے وقت آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ تھنڈا پانی ڈالیں جب یہ بوائل ہو جائے اور اس کے بعد آپ آئل رکھا کے رکھ دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے الگ الگ سے ہیں اس کے ساتھی ساتھ ہم نے کڑی بنائی کڑی بنانے کے لئے ہم نے لیا آدھا کپ بیسن آدھا کپ دہی دونوں کو آپس میں مکس کیا مکس کرنے کے ساتھ ایک عدد واک لیا اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس میں چار سے پانچ کڑی پتے ڈالے اور جو مکس کیا وہ بیسن اور دہی تھی اس کو اس کے اندر شامل کیا مزید ایک جگ اس میں پانی کا ڈالا اور اسے اچھے سے بہت پکایا اس کو میں نے آدھا گھنٹہ منیمم آپ نے پکا رہا ہے ماکسیمم آپ اسے فارٹی وائی منٹس ہی پکا سکتے لیکن منیمم آپ نے اس کو تھارٹی منٹس پکا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کیا کہ میں نے یہاں پر ایک بنایا ہے چکن کا کیما اور چکن کا کیما کس طرح بنایا میں نے لیا ایک عدد بڑی پیاس ساتھ ساتھ میں نے لیا دو سو پچاس گرام کیما چکن کا بھی لے سکتے ہیں بیف کا بھی لے سکتے ہیں میں نے چکن یہاں پر یوز کیا ہے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر شامل کرے ٹیماتر ٹیماتروں کو فائنلی میں نے چاپ کر لیا تھا پیاس کے اندر میں نے جو آئل اس میں بہت کم جاتا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ پیاس شامل کرے پیاس کے بعد ٹیماٹر اور جو ہے لستن ادرک کا پیسٹ اور کیمہ شامل کر کے گرم مسالہ پسیوی لال مرچ اور پساور دھنیاں ڈال کے میں نے اس طرح سے یہ کیمہ بنا لیا ساتھ ساتھ اب کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ نیوٹان ڈیری کا استعمال کریں گے ہاں پر بٹر اور اس میں ہم تیار کریں گے ایک ادت بھگار بھگار کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں استعمال کری ہوں اچھا نیوٹان ڈیری کا سالٹڈ اور انسالٹڈ بٹر دونوں ہی اویلیبال ہے ویٹیمن اے ڈی اینڈ ای کی غضائیت کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے وہ دیسی گھی بھی اویلیبال ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پیور اور گیارک ہے اس میں کسی قسم کے کوئی پریزیویٹیوز چامل نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ان کا پیج بھی فالو کر لیجیے فیس بک پیجز پر ڈیفرنٹ ڈیلز لگتی ہیں اب وہ بھی اویل کریں ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اس میں یہاں پر ایڈ کریں بٹر اراؤنڈ 2 ٹیبل سپون 2-3 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر بٹر ایڈ کیا ہے اچھا بٹر ایڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فلیم یا تو آپ کی لو ہو یا آپ اسے ایڈ کرنے کے بعد چولے سے ہٹا دیں چلیں جی اب یہ فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے ساتھ ساتھ میرے پاس کڑی لیوز ہیں اس کا میں نے بھگار تیار کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لہسن کے جوے ہیں ان کا بھی میں نے بھگار تیار کرنا ہے تو اب ہم نے کیا کھرنا ہے اس کو بہت اچھے سے اس کو ہم نے پیل کر دینا یہ پیل ہو گئے ہمارے گارلک ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اسے پیل کر لیا اور یہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں چلیں جی ساتھ ساتھ جیسے ہمارا بٹر بھی میلٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے وہ گارلک لوز جو ہے وہ ہم چھل رہے ہیں چار سے پانچ جوے جو ہے وہ لسن کے میں نے یہاں پر شامل کر رہے ہیں یہ میں نے اس میں شامل کر دیئے چلیں جی ہمارے پاس کڑی لیوز ہیں بہت اچھا فلیور دیتے ہیں کچھ میں نے کڑی میں آئٹ کیے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ میں اس طرح سے فرائے کر رہی ہوں چلیں جی اب ہم فلیم کو تیز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ڈال دیئے یہ کڑی لیوز اور ان کو ہم نے کرنا ہے گولڈن ٹھیک ہے جب تک ہمارے یہ فرائے ہو رہے ہیں جب تک ہم آجتے ہیں اساملنگ کی جانب اور تھوڑا سا مجھے ہرا دھنیاں بھی فائنلی جو ہے نا وہ چاپ کرنا ہے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ چاپ کر لیتی ہوں اس کو آپ نے مزید بارک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ کچھ گرین چلیز میرے پاس موجود ہیں دو سے تین عدد اس کو بھی ہم فائنلی چاپ کر دیتے ہیں اچھا گرین چلی بہت زیادہ چاپ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پھر وہ موہ میں آتی ہیں اگر سام ٹائم ہی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کٹا کریں چلیں جی یہاں پر گرین چلیز جو ہے وہ ہم نے چاپ کر لی ہے ساتھ ساتھ ہمارا بھگار ریڈی ہو گئے ہم نے چولے کو بند کر دیا ہے اب باری آجاتی ہے ساملنگ کی جانب اور سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے اچھا دی یہاں پر جو ہے وہ نوڈلز جو ہے سپاگٹی وہ میں نے یہاں پر رکھ دی ہے اب اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے یہ چکن کی گریوی اس کی ہمیں ایک لیئر کر دیں گے اس کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ سب طرف چلیں جی ساتھ ساتھ اب باری آجاتی ہے ہماری کڑی ایٹ کرنے کی جو کہ ہم نے اس میں بنایی تھی تو یہ کڑی ہم اس میں شامل کریں گے کڑی شامل کریں ہم نے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہرا دھنیا ہے یہ بہت زیادہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے بہت اچھا اس کا فلیور دیتا ہے تو آپ اسے بنا ڈھرے جو ہے وہ بہت سارا جو ہے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے اندر گرین چلیز جو ہماری چاپ کریویں تھی بہت اتاہ فائن میں نے چاپ نہیں کریں تھی اس کا ریزن یہی تھا کہ اگر کوئی نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اب چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بھی اس کے اندر بہت اچھا کمپلیمنٹ دیتا ہے چلیں جی چاٹ مسالہ ہم نے شامل کیا اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ پاپٹی شامل کریں گے اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں شامل کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر پاپٹی شامل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم یہاں پر لیمن سکوئیز کر رہے ہیں اس کے اندر لیمن کے بغیر تو اس کا فلیور ہی نہیں اٹھتا تو لیمن تو آپ اس میں ڈالنا نہ بھولیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر لیمن بھی ڈال دیا اور اب ہم میرا جو یہ بھگار ہم نے نیوٹون ٹیری کے جو ہے وہ انسالٹیڈ اور سالٹیڈ دونوں ہی بٹر میں آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سالٹیڈ بٹر یوز کیا تھا اور یہ میں نے تیار کیا ہے یہ ہم اس کے اوپر شامل کر اور بھگار ڈالتے ہی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے کہ ہماری یہ جو ڈیش ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور ہی سی ہم نے اس کی گارنشنگ کر دی ویسے تو اس ٹش میں پوری گارنش ہی گارنش ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے بنائے یہاں پر بہت ہی مزیدار سے خوصے بنائے اور بہت ہی جھٹ پٹ بنائے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسے بھی بہت پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر میرے سیگمنٹ کا بھی اختدام ہوتا ہے تو آپ مجھے دیجئے اجازت اور فائزہ اور زیشان جو ہے وہ کریں گے آپ کو کنٹینیو تو زیشان اور فائزہ کی طرف جائیں گے بہت شکریہ شائنہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پورے سیٹ پر اس وقت ایک اچھا سا روما پھیلا ہوا ہے اور ہم یقیناً اس کو ٹرائے کریں گے پھر آپ کو اس کا فیڈبیک دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیبیٹ سیکمنٹ روشن پاکستان تقریری مقابلہ کی جانب جو کہ روزانہ آپ ہماری سہری ٹرانسمیشن میں ملاحظہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جج حسن میزہ بھی آ چکے ہیں ہمارے پارٹسپینٹس کو آج کے ٹاپک کے بارے میں بتائیے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جو کرن قتل ہوئی شولہِ خرشید بنی صحیح تو سب سے پہلے ہمارے پارٹسپینٹ ہیں ہزیفہ ملک بسم اللہ جنابِ والا ایک جہاں ماہِ رمضان المبارک میں مختلف انواہ و اقسام کے ساتھ سہر و افطار سے لطف اندوز ہو رہا ہے وہی روئے زمین میں قبل اول کی سرزمین فلسطین کے بے سہارا بچے آگ اور خون میں زمیبوس ہونے والے اپنے آشیانوں میں اپنے پیاروں کی لاشیں اور زندگی کی امید کا ساما اور روٹی کے نوالے تلاش کرتے نظر آتے ہیں غزہ کی گلیوں میں لاشیں سہری میں لاشیں افطار میں لاشیں ننے منے معصوموں کی لاشیں کہیں دوا کے لیے سی سکنا کہیں غزہ کے لیے تڑپنا کہیں کمسن بچوں کے لاشیں اٹھائے ماہوں کا رونا کہیں حالتِ روزے میں اپنے ہی لہو سے روزہ کھولنا یہ صدا لگا رہا ہے یہ صدا لگا رہا ہے شب جنابِ والا آج کشمیر میں فلسطین میں صرف جوان ہی نہیں شیرخوار بچے عورتیں بڑھے مشکِ مقتل بنے ہوئے ہیں اور اقوامِ عالم سے یہ فریاد یہ شکوا کر رہے ہیں اے امنِ عالم کے دعوے داروں اے نام نہاد انسانیت کے دعوے داروں ذرا بتاؤ تو صحیح اتنے عرصے تمہارے کتے بھی میسور یقید ہوتے تو تمہارا میرے عدل ایسا ہوتا کہ آج فلسطین والے اسرائیل پر ایسا ستم کرتے تو تم خاموش رہتے کیا برما والوں کی طرح ایسا بارود برساتے تو تم خاموش رہتے کہ کشمیری بہنوں کی طرح تمہاری بہنوں کی اسمتیں تار تار کرتے تو تم خاموش رہتے پر ہمیں بھی یقین ہے جو کرن قتل ہوئی شولہِ خرشید بنی جنابِ والا پھر تو غیر اپنوں کا یہ عالم ہے آج ملتِ اسلامی کی سوارب کی آبادی میں چالیس لاکھ اسلامی فوج میں باون اسلامی ریاستوں میں کوئی ایسا سپہ سالار کوئی ایسا لشکرِ جرار نہیں کہ خالد کی طرح کفر کو موت کا پیغام سنا دے تارک کی طرح کشتیاں جلا دے قاسم کی طرح اسلام کا پرچم لہرائے کوئی غوری کوئی غزنوی کوئی عیوبی کی طرح ظلمت قدوں کو خاک میں ملائے تو مجھے کہنا پڑے گا یوں ہی ہمیشہ علشتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسل نہیں ہے نہ اپنی رید نہیں ہے یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں انداز خطابت اور دوسری پاٹسپنٹ مہنور نحال آتش فشا ہوں راک ہوں لیکن میرے اندر لاوہ ہے میرے خون کا جو خال تابعی ہے گردن کو میری کاٹ کر خوش ہے میرا غنیم ارے اس کو خبر نہیں کہ لہو بول تابعی ہے جی ہاں صدی علی وقار کرن دراصل روشنی کا اشارہ ہے امید کا مینارہ ہے یاد رکھیں جو کلن دبا دی یا بھجا دی جائے وہ ایک بھرپور شولے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جی ہاں اور ایک پہلے سے زیادہ قوت اور چمکار کے ساتھ ظلمت کے سائے میں یہ شولہ کہیں نعرہ تو کہیں ہتھیار بن کر اوپڑتا ہے تو پھر اور پھل آخر ظالم کی خباست کو رونٹ ڈالتا ہے دنیا اسلام میں آج پھر دنیا اسلام میں انقلابی مجذبہ انقلابی یاد رکھیں اندھیرہ نور کے تاقب میں رہتا ہے اور جب مظلوم ظلم پر خاموش ہو جائیں تو ظالم کی ظالم کا نشہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس اگر مظلوم ظلم پر ظلم پر حق کی آواز بلند کریں اگر مظلوم ظلم پر حق کی آواز بلند کریں حق کی آواز اگر مظلوم ظلم پر اپنی حق کی آواز بلند کریں تو ظلمت کا اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے ظلمت کا اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے اور شولہ خوشید بند کرتا ہے جی ہاں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے آج امت مسلمہ پر بھاری وقت آن پڑا ہے عالم اسلام کے حکمانوں نوے کرو مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا تمہاری غیرت کو کیا ہوا دنیا اسلام میں قیونت برپر تم خاموش ہو جی ہاں فلسطین اور برزد اکسر ظالموں کے نرگے میں اور تم خاموش ہو بلکل ویسے ہی جیسے اغوانستان میں مسلمانوں کو روندہ گیا تم خاموش رہے نہتے کشمیروں کو نہ حق مانا گیا تم خاموش رہے برما اور سیرہ میں مسلمانوں کو ترپایا گیا تم خاموش رہے غزہ میں ظلمت کی غزہ میں ظلمت کی انتہا کرتی ہے اور تم اب بھی خاموش ہو شاید پھول بیٹھے وہ ظالم کہ مظلوم کی آ مظلوم کی آ عرش مولا کو لاسکتی ہے جبار و کہار کبھی جانے متوجہ کر سکتی ہے آسمان سے آگ اور پہت پتھروں کی بارش کروا سکتی ہے کیونکہ جو کرن قتل ہوئی شولہ خشید بنی پیاس اور بھوک سے بلکتے لوگوں کی داد رسائی کے دنیا کیوں خاموش ہے تو بیتوں پہ کفن ڈالنے والا کوئی کیوں نہیں آتا تو اے خدا پھر بھیج اب ابیلوں کا جھنڈ یا توفان جو ان ظالموں کو نیستو نابوت کر دے کاش ہمارے دل ڈالر کے لئے ترک نہ چھوڑ دیں تو اے امت مسلمہ بے حصد نہ بنو غزہ کے معصوم بچے جھنچوڑ رہے ہیں سو بلد کرو نعرہ تقبیر کہ اب ضرورت ہے مظلوموں کو تمہاری کہ پھر پھر نہ کہنا فلسطین کی سسکیاں ہر یہودی کے حق میں ایک کہہر بن گئی پھر نہ کہنا کشمیر کی وادیاں وہ پرستوں کی زندہ قبر بن گئی پھر نہ کہنا مغرب میں ڈالی ہوئی اکھلے ناسک کی بنیاد ہی ہل گئی پھر نہ کہنا کہ مسلوم سالم ہوئے پھر نہ کہنا لہوک کو زبا مل گئی ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب آپ کا ٹائم اوور ہو چکا ہے بیٹا بہت خوب اور ہماری تیسی پارٹسپینٹ سمن زیدی یہاں پر ہیں آپ کو بھی میں دعوت دوں گی زیوکار اسر کا ڈوبتہ سورج اسر کا ڈوبتہ سورج اور گنشتی ہوائیں اور فضائیں اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ صدر زیوکار شب کے سفاق خداوں کو خبر ہو کے نہ ہو جو کرن قتل ہوئی شولہ خرشید بنی صدر زیوکار اب صلبِ ازادی کا صلبِ ازادی جی آپ کو یاد نہیں آرہا دوبارہ آپ دوبارہ شروع کر دیجئے ٹائم مختصر ہے ہمارے پاس جی حسن کیا کہیں گے آپ ان کو مزید وقت دینا چاہیے آپ سے یاد آرہا ہے دوبارہ سے شروع کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہو پائے گا میں خیال سے یہ مقابلہ یہ ہی خطام پذیر ہوتا ہے یہ حیرت زیادہ بات نہیں ہے کیونکہ جو بات ہے یہ تینوں مقررین ہی بہت ہی اچھے اور بہترین مقررین ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی تھی اور ہم نے ان کو ٹاپک دینے میں تھوڑی سی تاخیر کی ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ تقریر بھول گئے ہیں لیکن مازی کے اندر میں ان کو ایوانوں میں سندہ رہا ہوں یہ اپنے لحاظ سے بہترین مقررین ہیں حزیفہ کی تقریر اچھی تھی اور دوسروں کے بھول جانے کا فائدہ بھی مل رہا ہے حزیفہ کو لیکن حزیفہ آپ کی تقریر کے اندر مطابقت کی کمی تھی ایسا لگ رہا تھا آپ نے کسی پورانی تقریر کو اٹھا کر اس تقریر کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور آپ نے موضوع سے لبانے کی کوشش کی ہے مانور بھی بہت اچھی مقررہ ہیں لیکن تلفزات کی کچھ غلطیں تھیں مانور بھی تقریر بھول گئیں اور ہماری آخری مقررہ بھی تقریر بھول گئیں تو آج کے فاتح مقرر حزیفہ ملک جو کہ اگلے راؤن کے لئے کالی فائی گرہ رہا ہے صحیح آپ کو مبارک ہو اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے یہ ہمیں سپانسر کیا جاتا ہے علابد ایجوکیشنل سوسائیٹی دی گریسفل گرامر ہائی سکول اور بولتی کتابیں جاوید پبیشرز کی طرف سے اور اسی کے ساتھ مقابلے کے بعد ہم بریک پر جائیں گے اور اس طرح آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا آپ کو آگے بڑھنا ہے اور آگے پڑھتے جانا ہے اسی کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد السلام علیکم اور احمد اللہ حضرت ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو اپنے شو نور سہر میں جو کہ آرکیس پرڈکشن کی جانب سے سہری ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے اور الحمدللہ ہم انیسویں سہری آج اپنی اختیار کر چکے ہیں انیسویں روزے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور صرف ایک روزہ اشرہ مخفرت کا رہ گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم تیسرے اشرے کی جانب بڑھیں گے ہمارے جو یہ شو ہے جو ہماری سہری ٹرانسمیشن ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے سپانسرز نے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کا ایک مرتبہ پھر ہم شکریہ دکھنا چاہیں گے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو پتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا سکتے ہمارے سپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور میری لیس کی نمبر ون ٹیم کو آپ آج ہی جوائن کیجئے اور گھر بیٹھے لاکھ اور روپے مہانہ کما سکتے ہو کس طرح کہ ان کی ویب سائٹ پر جائیے اور وہاں آپ کو ایک فارم ملے گا اس کو آپ فل کریں اور فل کیجئے اور اس کو سمیٹ کر دیجئے پاور ایگلز کی ویب سائٹ پر اور جڑ جائیے ان کی ٹیم کے ساتھ اس کے ساتھ ہیں الابد ایجوکیشنل سوسائٹی دی گریس فول گریمر ہائی اسکول بولتی کتاب میں ایکوہ الیکٹرک الغوسیہ ہیدربادی اخنی پلاو ہب آف پروپٹی پروپٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام نیو ٹاؤن ڈیری ہرپل تازہ چائے بائے سپیکٹو ریکو سیرپ ہیا نور ابائیہ جنسیسریز وائٹل ٹی جن کا کہنا ہے کہ وائٹل پیو زندگی جیو اور روحزہ کی جانب سے بھی ہمارے وینرز کے لیے آج گفٹ بھیجے گئے تھے اس کے علاوہ وارڈروپ کی اگر ہم بات کریں تو آج ہمیں زی اتائرز کی جانب سے فیمیل وارڈروپ بھیجا گیا ہے تو بہت بہت شکریہ تمام سپانسرز کا جنہوں نے ہماری اس کاوش کو کامیاب بنایا الحمدللہ اور اب ہمارے ساتھ یہاں آگئے ہیں شرم السلام علیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک تھا کام پتا ہے میں ٹھیک ہوں ملکل اور بڑا پیارا پرنس کوٹ پہنے آج تو جزاک اللہ مری طرح تعریف کرنے کے لئے آپ کو بلو کلر پسند ہے بلو کلر مجھے بہت پسند ہے میں نے نوٹ کیا کہ بلو کلر زیادہ پہنتے ہیں شرم جی ویسے بھی بوائز کا کلر بلو ہوتا ہے نا اور گرز کا پنگ بہتا ہے جی بلکل صحیح تو اب آپ اپنا سیگمنٹ سٹارٹ کریں گے جی السلام علیکم ناسیین میں ہوں آپ کا حوث محمد شرم مجھتبہ اور رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ہمیں بہت ساری نیکیاں اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں باقی اب بات کرتے ہیں اپنے گیسٹ سے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک شیئر سنانا چاہوں گا ہاتھ سو سے ہار جانا پترتے آدم نہیں ہاتھ سو سے ہار جانا پترتے آدم نہیں ہاتھ سے تو کھیلتے ہیں اسمتے آدم کے ساتھ یعنی کسی مسلمان اور انسان کو اپنی طاقت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کچھ سیگمنٹ کی طرف السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدلللہ اللہ کا شکر آپ کا نام کیا ہے میرے نام سید حیدر اٹی شاہر سید حیدر آپ کو پتا ہے آپ کے نام کے معنی کیا ہیں لائن آف اللہ لائن آف اللہ شیر خدا شیر خدا آپ آپ ہمیں آج کیا سنانا چاہیں گے میں حافظ بن رہا ہوں اس لئے آج میں آپ کو تلاوت قرآن سناؤں گا آپ حافظ بن رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کون سے تلاوت سنائیں گے سورة الدہا کی سورة الدہا کی بسم اللہ سورة الدہا کی 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 فاغنى فاما الیدیم فلا تقوهر واما السائر فلا تنهر واما بنعمة ربیك فاحت صدق اللہ العنق العویم حالاللہ ماشاللہ اچھا اگر آپ ہمیں مختصر ساکھ کچھ اور سنانا چاہیں مجھے نات کے دو شریعت ہیں سنائیے بسم اللہ او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لئے محفر قونین سجی ہے پھر دو سبری جس کے وسیلے سبری ہے او حاشمی مکی مدنی العربی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہا میرا نبی ہے میرا نبی ہے اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرات منذوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرات جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے خان اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی پڑی ہے نات اور امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کا سیگمنٹ بہت اچھا لگا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں فائزہ آپی کے پر بہت شکریہ شرائم ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کیا آپ نے اور ناتی رسول محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت اچھی ادا کی اللہ پاک ان کے جذبے کو سلامت رکھیں یہاں ہمارے ساتھ ایک سناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتشام علی نیازی موجود ہیں میں ان کو دعوت کلام دوں گا بسم اللہ رب مجھے بلالو شہِ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہ ہی تو ارمان دل میں توفان مچا رہا ہے مجھے بلالو میں در پہ آؤں یہ ہی تو ارمان دل میں توفان مچا رہا ہے ہے سہنا دشوار یہ جو دائی میری ہو در تک شاہ رسائی نہیں بھروسہ ہے سہنا دشوار یہ جو دائی میری ہو در تک شاہ رسائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے ہے نافتہ نفسی چاروں جانب نسار جانب جاؤں کہا ہوں مولا ہے نافتہ نفسی چاروں جانب نسار جاؤں کہا ہوں مولا مولا کہا ہوں مولا مولا میں پیارے آقا یہ شور مہمشن در آ رہا ہے چھپا لو دامن مولا 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 مہت خوبصورت وقت آ چکا ہے کہ ہم بھی چاہیں گی اجازت اور اشراہم بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں آپ بتاتے ہیں اور شیر پڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ بہت خوبصورت اور ساتھ ساتھ اس کو جب انہوں نے الابیریٹ کیا تو ماشاءاللہ اور کہتے ہیں کہ بچہ بہت ذہین ہے اور یہ مستقبل کا وہ مقرر ہے کہ پھر جب یہ سٹیج پر اترے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ تو بچنا مشکل ہے تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم اجازت لیں گے کہ زندگی میں ہم جو اہد کرتے ہیں اس کو زندگی کی دور کے ساتھ باندھیں گے اور رمضان کریم میں ہم نے جو بھی سوچا جو بھی سمجھا جو بھی سیکھا وہ اگلے گیارہ مہینے اس پر امپلیمنٹ ضرور کریں گے یہ نہیں کہ چاند نظر آیا عید الفطر کا اور تمام وہی روایات زندگی میں واپس شامل ہو گئی جو کہ ہم نے رمضان کریم میں ختم کر دی تھی ایک چیز کو ختم کر دیا اس کو دوبارہ شروع مت کیجئے آغاز اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالی انجام بھی اچھا دیں گے اسی کے ساتھ اگر کوئی بات آج کی بزن میں بری لگی ہو تو میری اور فائزہ کی جانب سے دہے دل سے ہم مازد خواہ ہیں اس امید کے ساتھ جانے کے زندگی بخیر آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھی گا مجھے فائزہ کو ہماری انٹائر ٹیم کو ہمارے گھر والوں کو تمام مسلمانوں کو فلسطینیوں کو بھرما کے مسلمانوں کو تمام مسلمانوں کو اپنے دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں میری اور فائزہ کی جانب سے اللہ نے یہ بات